بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امین المكیل الرحنین الكریم الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجعی الى ربك راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادي وادخلی جنجنت صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین لی خمسة اطفی بها حر البباء الحاتمة المستفا والمرتزا وبناہما والفاطمہ مولای صلی وسلم دائماً آباداً علا حبیبکا خیر الخلق کلہم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آقا علیہ السلام و السلام کی بارگاہ میں تصبرِ گمبتِ خضرہ کرتے ہوئے اپنی امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حدیعِ محبت بسورت درودِ پاک پیش کر دیتی ہے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ سلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی وجم الہترام معزز و محتشم مہمانانِ گرامی قدر معزز علمائی کرام مشایقِ عزام کارپنانِ تحریکِ منحاجِ القرآن اور بالخصوص آج کے سالانہ ہفت روزہ اور پانچ روزہ دروسِ عرفان القرآن کے منتظمین میری مراد انتہائی معزز و محتشم الحاج قبلہ حاجی محمد ریاض صاحب اور ان کے جتنے بھی منحاجِ القرآن کے ساتھی معاملین میں ان کو سالانہ پانچ روزہ دروسِ عرفان القرآن مرکت گرمے پر دل کی عمیق جہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گوہوں کے باری تعالی ان کے علم میں عمل میں حلم میں برکتی عطا فرما حاضرینِ محترم اس ابتدائی حدیع تشکرانہ گفتگو کے بعد میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآنِ مجید فرقانِ حبید تیس ماہ پارا اب جو جو حوالہ دیتا جاؤں گا آپ نے اس کو اپنے ذہن کی پٹڑی پہ اتارتے جانا ہے اور لکھتے جانا ہے تاکہ بعد میں پوچھنے کی ضرورت نہ پیشا ہے تیس ماہ پارا اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الفجر کہ ارجعی الہ رب کی راضیت مرضی ترجمہ سمات فرمائی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس حال میں لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ اپنے رب کی طرف راضیت مرضی کہ تُو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اس کی رضا کا مطلوب اس کی رضا کا طالب بھی ہو اس کی رضا کا مطلوب بھی ہو پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَدْخُلِي فِي عبادی پس تُو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جاؤ وَدْخُلِي جَنَّتِي اور پھر اس کے بعد کیا کر وَدْخُلِي جَنَّتِي میرے قرب و دیدار یعنی میری جنت میں داخل ہو جاؤ حاضرین محترم اس آیتِ کریمہ کو میں نے اپنے ناکس علم کے بنا پر چار حصوں میں تقسیم کیا پہلا حصہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِرْجِعِي لَوْتْعَا یعنی رجوع کر لے کیا کر لے بولیے اونچا بولیے کیا کر لے رجوع کر لے الٰ رب کی اپنے رب کی طرف یعنی پلٹ آ لَوْتْعَا دُنیا داری سے لَوْتْعَا دُنیا پرستی سے لَوْتْعَا اب پہلا جو حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے رجوع الاللہ کا پیغام دیا ہے کس کا پیغام دیا ہے بولیے رجوع الاللہ کا پیغام دیا ہے آگے فرمایا رَابِيَةَ مَرْدِيَا یہاں مقامِ رَزَا کی بات کی ہے کس کی بات کی ہے بولیے مقامِ رَزَا کی بات کی ہے پھر تیسری تیسرے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَادُّلِي فِي عِبَادِي یعنی میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا پھر آگے جنت کی خوشخبری سنائی سامنی محترم آئیے اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رجوع کا معنی کیا ہے اہلِ لغت کے ہاں جو بڑے بڑے اہلِ لغت گزرے ہیں انہوں نے لغت کی کتب میں لکھا ہے کہ ارجعی رجوع کا معنی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرنا کیا معنی بتایا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرنا پھر کسی اہلِ لغت میں لکھا ہے ایک محول سے نکال کر اپنے آپ کو کسی دوسرے محول میں لے جانا اس کا معنی رجوع ہے ایک شہر سے نکال کر اپنے آپ کو اس کا معنی رجوع ہے پھر فرمایا کہ ایک زمانے سے اپنے آپ کو نکال کر ایک زمانے سے اپنے آپ کو نکال کر کسی دوسرے زمانے میں لے جانا اس کا مطلب رجوع ہے اس کا مطلب رجوع ہے تو حاضرین محترم اللہ رب العزت کی ذات بندے کو دعوت دے رہی ہے کہ اے میرے بندے پلڑا میری بارگاہ میں دوڑا میری بارگاہ میں کیوں؟ اس لیے کہ تجھے میں نے دنیا میں بھیجا تھا اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اپنی عبادت کے لیے اپنی بندگی کے لیے اپنی اطاعت کے لیے اپنی فرمابرداری کے لیے تجھے تو بھیجا تھا کہ جا بندے دنیا میں جا میری مخلوق کی خدمت کر کے میری رضا حاصل کر اپنے بندوں کو دعوت دے رہی ہے خدا کی ذات بار بار اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلا رہی ہے دعوت دے رہی ہے کہ اے میرے بندوں میری بارگاہ میں پلٹ آؤ میری بارگاہ میں رجوع کر لو کیسا رجوع جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلقِ قلبی کو مضبوط کرے تعلقِ قلبی کو مضبوط کرے سامین محترم آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ساتھ کھولی فی عبادی پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا کون سے بندوں میں اُچھا بولیے کامل بندوں میں شامل ہو جا باری تعالی یہ کامل بندے کون سے ہیں اللہ پاک نے فرمایا قرآن کھول کی دیکھو مل جائے گا میرے کامل بندے کون سے حاضرین محترم قرآن کھولا سورہ القحف کو اٹھایا جب سورہ القحف کو اٹھا کر اس کا مطالعہ کیا تو پتا چل گیا اللہ کے کامل بندے کون سے ہیں قرآن نے پکار کر بتا دیا بَتَرَشَّمْسَا اِزَا قَلَا تَزَاورُونَ كَحْرِهِمْ زَابَ الْجَمِينِ وَا اِزَا غَرَدَتْ فَقْرِدُوهُمْ حاضرین محترم کامل بندے وہ ہیں سورہ قحف میں اٹھایے کہ بنی اسرائیل کے وہ بنی کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں اللہ کے عشق میں خدا کی رضا کی خاطر حجرت کر کے تین سو نو سات ایک غار میں چھپ جاتے ہیں خدا کی رضا کے اس قدر تعلق ہوتے ہیں کہ خدا اپنے ان بندوں کے لیے اپنے اور نیک اور سلحاں کے لیے خدا اپنا نظام بدل دیتا ہے خدا اپنا نظام قدرت بدل دیتا ہے نظام قدرت کیا ہے نظام قدرت یہ ہے سورج نکلتا ہے مشک کی طرف سے کدر سے نکلتا ہے مشک کی طرف سے نکلتا ہے غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف مگر جب اس کی رضا کی تحالی بلو کسی غار میں اس کی رضا کی خاطر شپ جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کے ارام کی خاطر اپنا نظام اپنا نظام قدرت کر دیتا ہے وہ سورج کی شوائیں جب سورج نکلتا تھا تو اس کی سورج کی شوائیں رستہ بدل کر نکلتی تھی سورج کی شوائیں رستہ بدل کر نکلتی تھی تاکہ ان خدا کے خاص بندوں کے ارام میں خلل نہ آئے ارام میں خلل نہ آئے تو اللہ پاکہ نے فرمایا یہ ہے میرے کامل بندے ان میں شامل ہو جاؤں ان میں شامل ہو جاؤں باری تعالیٰ جب ان میں شامل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اللہ رب العزت نے فرمایا پھر تمہیں میں اپنا قرب عطا کروں گا اپنا دیدار عطا کروں گا پھر اللہ رب العزت کی ذات بار بار انسان کو جھنجوڑتی رہی قرآن نے کہا وَسْتَفِرُوا اِلَلَّا دوڑا اپنے رب کی طرف پلٹا اپنے رب کی طرف گویا خدا کی ذات نے دعوت دی کہ میری بارگاہ میں آجا میری بندگی کے ذریعے میری عبادت کے ذریعے میرا قرب پالے اے انسان اس سے پہلے کہ تیری ساسر ختم ہو جائیں تیری زندگی کے دن ختم ہو جائیں اپنی زندگی کے دن ختم ہونے سے پہلے میری بارگاہ میں پلٹا اپنی زندگی کے دن ختم ہونے سے پہلے میری بارگاہ میں پلٹا اس سے پہلے کہ تُو کل نفس زائقہ تُو موت کا زائقہ چکتے حقیقی موت پا کر میری بارگاہ میں آئے اس سے پہلے توبہ کے ذریعے رجوع کر کے میری بارگاہ میں آجا کیوں کہ تجھے زمین پر بھیجنے کا مقصد کوئی اور نہ تھا تجھے بھیجنے کا مقصد تو تھا میری عبادت میری بندگی میری اطاعت میرا حکم ماننا میں جیسا جیسا کہتا جاؤں تو ویسا ویسا کرتا جاؤں میرا حکم تو یہ تھا کہ تُو میری عبادت کر اللہ پاک نے فرمایا میں نے تو جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے اپنی بندگی کے لیے اے بندے تُو دنیا میں گیا تُو راہِ راست سے ہٹ گیا تُو راہِ راست سے ہٹ گیا تُو گمرہ ہو گیا ٹریک سے اُتر گیا پٹڑی سے اُتر گیا مگر اب تُو اُتر گیا ہے میں تجھے پھر بھی بُلا رہا ہوں بارگاہ کی طرف رجوع کر میری بارگاہ کی طرف رجوع کر لے اے بندے تُو جھے عبادت کے لیے بھیجا تھا تُو جنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا دنیا پرستی میں مدلہ ہو گیا اے نرے بندے اے انسان تجھے کس شہر دھوکے میں دار رکھا ہے اس سے پہلے کہ تیری سانسیں ختم ہو جائیں میری بارگاہ میں رجوع کر لے اے بندے تجھے میں نے اتنا خوبصورت چہرہ عطا کیا اتنا خوبصورت چہرہ عطا کیا اعتدال والی صورت عطا کی اب یہ میں جو آیات قرآنی پڑھ رہا ہوں اللہ پاک بار بار اینگل چینج کر کر کے پکار رہا ہے کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا کبھی وہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا کبھی وہ کسی سی ساتھ سے پکار رہا ہے کبھی کسی سی ساتھ سے پکار رہا ہے بندہ تو بھول جے اپنے رب کو مگر رب اپنے بندے کو نہیں بھولا بار بار پکار رہا ہے کہ بندے میری بارگاہ میں پلٹ آتا میری بارگاہ میں پلٹ آتا تو سامین محترم جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں وہ کسی اور شہر سے محبت بھی نہیں کرتے ہیں وہ فقط اللہ کی رضا کے تعلق ہو کر رہتے ہیں وہ دنیا کی کوئی شہر دیکھ کر اس سے محبت نہیں کرنے لگ جاتے ہیں وہ ہر حال میں محبت کرتے ہیں فقط خدا کی رضا سے کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو خدا کی رضا سے کرتے ہیں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لئے فرما دیا کہ میرے بندے تو وہ ہیں جو مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندوں توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے اور توبہ بھی ایسی کرو توبہ بھی ایسی کرو کہ جس توبہ کے بعد پلٹ کر تم گناہ کی طرف دیکھو بھی تم پلٹ کر گناہ کی طرف دیکھو بھی نہ سامین محترم حرم کعبہ ہے حرم کعبہ کوئی شخص کعبہ کا گناہ پکڑ کر ندائے لگا رہا ہے پکار رہا ہے اے میرے خدا کائنات گھوم کر دیکھ لیں ساری کائنات کے اندر مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں سب سے بڑا گناہگار نہیں ہوں میرے اللہ میری خطاوں کو معاف کر دے میری نبشوں کو معاف کر دے باریکالہ میں نے تیری حکمہ دھولی کی تیری نامرمانی کی میرے اللہ میں نے تیرے فرمان کے ساتھ بغاوت کی مولا مجھے بخش دے میری بخشش فرما اتنی بات ہوتی ہے کہ چیخ مار کر حرمِ کعبہ میں وہ شخص گر پڑتا ہے تواف کرتے لوگ جب تکتے ہیں کہ کوئی شخص کی گھو پکار کر رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے خدا کے حضور اپنے گناہوں کی مانگ رہا ہے لوگوں نے دیکھا یہ کون ہے شخص جو بار بار صدائیں گلند کر رہا ہے اتنا بڑا کوئی گناہگار کیسے ہو سکتا ہے سادنے مل کر دعا کی مولا تجھے ہمارے تواف ہمارے سجدوں کا واسطہ ہمارے رکوعات کا واسطہ ہماری تسبیعات کا واسطہ سبا و بروہ کی سائی کا واسطہ میری اللہ جو تیرے گھر کے بلاف میں چھپ کر تجھ سے پکشش کی دعا طلب کر رہا ہے میری اللہ اسے معاف کر دے میری اللہ اسے معاف کر دے چیخ نکلتی ہے وہ شخص پہ ہوش ہو کر گر گرتا ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے اٹھتا ہے پھر تڑگڑا کر خدا کی بارگاہ میں زدائے ملنگ کرتا ہے پھر بھی ہوش ہو جاتا ہے پھر اٹھتا ہے دعائیں کرتا ہے پھر بھی ہوش ہو جاتا ہے سہری کا وقت قریب ہوتا ہے بندے کہتے ہیں ساری رات بیٹ گئی یہ شخص اپنے خدا کے حضور کھڑا ہو کر اپنی گناہوں کی ماں بھی مانتا رہا ہے لوگوں دیکھو تو سہی یہ کون شخص ہے اتنا بڑا گناہ گار کہ جو ساری رات بیٹ گئی حرمِ کعبہ میں کھلا ہو کر خدا کو پکار پکار کر اپنے گناہوں کی ماں بھی طلب کر رہا ہے جاتے پکڑا تو پکڑ کر کہتے ہیں ساری رات خدا کے حضور توبہ و استقبار کرنے والے تو اتنا بڑا دلدار ہے ہم سب نے تیرے لیے میر کے دعائیں کی ہیں التجائیں کی ہیں خدا کو اس کے حرم کے واسطے پیش کیے ہیں اس کے نبی کے واسطے پیش کیے ہیں نبی بھی آل کے واسطے پیش کیے ہیں اے بندے تو اتنا گناہ گار ہے اپنے سے نقاب کو ہٹا کر دکھا حاضری کے محترم وہ منظر دیکھئے کہ جب شہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ رونے والا اور گڑ گڑالے والا شخص کوئی اور نہیں تھا سیدنا امام زہر اللہ مطین سامین محترم جہاں خدا اللہ رب العزت کے پاک پہنبر مصطفیٰ کی آل کا رجوع کا یہ توبہ استثار کا یہ عالم ہے یہ فقط ان کا عالم نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے نبی ہر وقت خدا کے حضور توبہ استثار کرتے گڑ گڑاتے تھے دعائیں مانگتے تھے اور دعا مانگتے کہ باری تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حال دیکھئے ابھی عمر کے چھوٹے ابھی معصوم ہیں نبی تو ویسے ہی معصوم ان الخطا ہے مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی عمر کے بلکل چھوٹے سے حصے میں ہیں ہر وقت خدا کے حضور کھڑے ہو کر دعائیں کرتے مولا مجھے بخش دے مولا میری خطاؤں کو معاف فرما ہر وقت خدا کی یاد میں غرب رکھ دے اللہ کو یاد کرتے کرتے جنگلوں کی طرف نکل گئے ابھی خدا کو یاد کر رہے تھے خدا کی عبادت میں غرب تھے آپ کی والدہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا کہاں گیا ڈھوڑتے ڈھوڑتے والدہ جنگل میں پیچھے پہنچ گئی موت کا اتنا خواب داری تھا حضرت یحیاء علیہ السلام پر جب آپ نے قدموں کی آہد کی آواز سنی آپ کو یقین